تو خاص کی تعریف اس کا حکم اور اس کی کچھ مثالیں گزر گئیں اب عام کی بات بتلائیں گے آپ کو عام کی تعریف آپ نے پڑھی تھی کہ العام کل لفظ ينتظم جمعا من الافراد کہ عام وہ ہر ایسا لفظ ہے جو شامل ہو افراد کے مجموعے پر بولا جائے اور یہ شمول یا تو لفظوں کے اعتبار سے ہوگا یا معنی کے اعتبار سے لفظوں کے اعتبار سے کیا تھا مسلمون اور مشرکون کہ ان کا اطلاق کم از کم کتنے پر ہوگا دین پر ہوگا اور یا معنی جیسے من اور ما من زبیل عقول کے لئے ہے اور ما غیر زبیل عقول کے لئے ہے اور کسیرین پر بولے جاتے ہیں تو یہ عام ہے اب یاد رب کو معلینا عام دو قسم پر ہے ایک عام مقصوص البعض اور ایک عام غیر مقصوص البعض عام دو قسم پر ہے ایک عام مقصوص البعض اور ایک عام غیر مقصوص البعض بعض عام غیر مقصوص البعض وہ عام ہے کہ بے اعتبار وضع کے کہ بے اعتبار وضع کے جن جن افراد پر بولا جاتا ہے اعتبار وضع کے جن جن افراد پر بولا جاتا ہے ان میں سے بعض افراد کی تخصیص کر دی جائے یعنی بعض افراد کو اس میں سے نکال دیا جائے بعض افراد کو اس کا حکم سے کیا کر دیا جائے نکال دیا جائے دیکھ لیا بھئی تو عام مقصوص البعض کس کو کہتے ہیں کہ وہ عام ہے جو بے اعتبار وضع کے جن افراد پر بولا جاتا ہے ان میں سے بعض افراد کی کیا کر دی جائے تخصیص کر دی جائے یعنی ان کو اس میں سے نکال دی اس کو ان کا حکم عرق کر دیا جائے جیسے مولانا اللہ قرآن میں فرماتے ہیں احلاللہ البع احلاللہ البع اللہ نے حلال کر دیا ہے بع کو اب یہ تمام افصام بے کو شامل ہے ہر قسم کی بے کیا ہے حلال ہر قسم کی بے حلال لیکن پھر بعض انواع کی تخصیص کر دی گئی بس بھئی اشارات لکھو سارے نہ لکھو بھئی سب وقت تھوڑا چند ایک لکھیں اشارات لکھیں سارے جی تو اللہ نے کیا فرمایا والانا احلاللہ البع اللہ نے بے کو کیا قرار دیا ہے حلال قرار دیا ہے اب ہر نوع بے کیا ہوئی حلال تو لیکن پھر اس میں سے بعض افراد کو نکال دیا گیا ان کی تخصیص کر دی گئی اور آگے کس طرح ہے والانا وحرم الربا ربا یعنی سود والی بے کو کیا کر دیا گیا سود کو حرام کر دیا گیا سمجھ میں آیا تو پہلے تھا بے کا لفظ والانا البے کا وہ تمام افراد بے جن وہ سب اس میں داخل تھیں والانا بیعت بار وضع کہ وہ ساری اس میں تمام بیور اس میں داخل ہوئی والانا لیکن پھر ان میں سے بعض کی کیا کر دی گئی تخصیص کر دی گئی یعنی کہ ان کو اس حکم سے نکال دیا گیا اور وہ کونسی بے ہے جس میں کیا ہو ریبا ہو والانا کیا ہو ریبا ہو والانا تو یہ عام مخصوص الباز کی مثال ہے سمجھ میں آئی بھائی سب کو بات اور ایک عام غیر مخصوص الباز ہے والانا وہ عام ہوتا ہے کسی تاریم کے مطابق دیکھیں والانا وہ عام ہوتا ہے کہ لفظ بیعتبار وضع کے جن افراد پر بولا جاتا ہے وہ عام ہوتا ہے کہ لفظ بیعتبار وضع کے جن افراد پر بولا جاتا ہے ان میں سے کسی کی تخصیص نہ کی جائے کسی کونسے خارج نہ کیا جائے بھائی نہ کیا جائے نہ کیا جائے جیسے مولانا قرآن میں کس طرح اللہ ہر چیز کو جاننے والے ہیں اللہ ہر چیز کو جاننے والے ہیں تو دیکھو اللہ ہر چیز کو جاننے والے ہیں اب اس میں کسی قسم کی تخصیص نہیں کوئی ایتی چیزیں اس میں سے نکالی نہیں گئیں جن کو اللہ نہ جانتے ہوں تمام چیزوں کو اللہ جاننے والے ہیں سمجھ میں آیا بھائی ہر چیز یا اسی طرح دوسری مثال ہے فسجد الملائکہ سجدہ کیا تمام فرشتوں نے اب الملائکہ شامل ہے تمام فرشتوں کو اور کسی کی تخصیص نہیں کی گئی آگے بتلا دیا گیا کل ہم سب کے سب نے سجدہ کیا کسی کی تخصیص نہیں کہ باقیوں نے کیا اور فلان فرشتے نے سجدہ نہیں کیا نہیں کوئی تخصیص نہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے سب کو بھائی آسان مثال یوں سمجھو مثلا میں کہتا ہوں درجہ سالسہ کے ہر ہر طالب علم کو سو سو روپیہ مثلا دیا جائے سمجھ میں آیا ہر طالب علم کو دیا جائے اب درجہ سالسہ کے طلبہ یہ کیا ہے مولانا عام ہے تمام طلبہ کو شامل ہے اور اس میں کسی کی تخصیص بھی نہیں لیکن اگر میں کہتا ہوں تمام طلبہ کو دیا جائے لیکن زید اور عمر اور بکر کو نہ دیا جائے تو میں نے کیا کر دی ان کی تخصیص کر دی اس حکم سے کچھ کو نکال دیا مولانا تو اگر تخصیص نہیں ہے تو یہ کیا ہے عام غیر مخصوص الباز اور اگر تخصیص کی ہے تو یہ کیا بن گیا عام مخصوص الباز بن گیا سب کو مثال سمجھ میں آگئی اب ان کا حکم یاد رکھو جو عام غیر مخصوص الباز ہے مولانا عام غیر مخصوص الباز وہ خاص کی طرح ہے قطعی ہے مولانا قطعی ہے اس پر عمل کیا جائے گا مولانا عمل کرنا واجب ہے اس پر عمل کرنا واجب ہے مولانا اور اگر اس کے مقابلے خاص والا حکم اگر اس کے مقابلے میں خبر واحد اور قیاس آ جائے تو کیا کیا جائے گا جمع تطبیق کی کوشش جائے گی اگر جمع تطبیق ممکن نہ ہو تو پھر کیا کیا جائے گا عام پر عمل کیا جائے گا اور قیاس اور خبر واحد کو چھوڑ دیا جائے گا یہ ہے ہمارے نزدیک کہ عام غیر مخصوص بعض کس کی طرح ہے خاص کی طرح جبکہ امام شافری رحمہ اللہ فرماتے عام غیر مخصوص البعض زنی ہے مالانا کیا ہے زنی ہے قطعی نہیں ہے جبکہ عام مخصوص البعض ہمارے نزدیک زنی ہے عام مخصوص البعض ہمارے نزدیک زنی ہے اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک سیرے سے دلیل ہی نہیں سیرے سے دلیل ہی نہیں بن سکتا مالانا لکھ ہمارے نزدیکام غیر مخصوص البات کا کیا حکم ہے خاص کی طرح اس پر عمل کیا جائے گا اس کے قابلے میں خبر واحد اور قیاس آ جائے تو اس کو جمع و تدبیق کی کوشش کریں گے ورنہ چھوڑ دیں گے اور کس پر عمل کریں گے عام پر عمل کریں گے اور امام شافر اماللہ کیا فرماتے ہیں زنی ہے زنی ہے اور زنی ہے کس طرح زنی ہے بھئی اس کے کہتے ہیں یہ کثیرین پر بولا جا رہا ہے اور عام میں کبھی کبھار کیا کر لی جاتی ہے تخصیص کر لی جاتی ہے کی جاتی ہے یعنی تخصیص کبھی بہت افراد کو نکال دیا جاتا ہے تو یہاں بھی زن ہے امکان ہے مولانا کہ افراد ہر فرد میں احتمال ہے کہ شاید اس کی تخصیص ہو جائے شاید اس کی تخصیص ہو جائے کوئی ایسی دلیل قائم ہو جائے کوئی شرعی دلیل قائم ہو جائے جس کی وجہ سے اس فرد کی کیا کر دی جائے تخصیص کر دی جائے تو ہر فرد میں تخصیص کا احتمال آ گیا آیا یا نہیں آیا مالانا ہر فرد میں تخصیص مثلا میں نے کہا بھئی درجہ سالسہ والے ہر طالب علم کو سو سو روپیہ دیا جائے امام شافر احمد اللہ فرماتے ہیں آپ تخصیص کی تو نہیں گئی لیکن تخصیص کا احتمال تو ہے شاید کسی کی زید کی یا بکر کی یا عمر کی یا خالد کی یا فلا جو جو بھی افراد ہیں کہ اس کی بھی تخصیص کا امکان ہو سکتا ہے اس کی تخصیص کر دی جائے نکال دیا جائے ہو سکتا ہے اس کی بھی تخصیص کر دی جائے کسی کوئی دلیل قائم ہو جائے اور یہ بھی اس حکم سے ہو جائے تو امکان تو ہے تو چنانچہ یہ قطعی نہ رہا بلکہ کیا بن گیا ذنی بن گیا سمجھ میں آیا بھئی ذنی بن گیا اور جبکہ مخصوص البعض کا کیا فکم بتلایا ہمارے نزدیک ظنی ہے اور ان کے نزدیک یہ سیرے سے دلیل ہی نہیں بام سکتا دلیل ہی دیکھئے وَأَمَّ الْعَامُ فَنَوْعَانِ وَأَمَّ الْعَامُ جو ہے وہ دو قسم پر ہے عَامٌ خُصَّ عَنْهُ الْبَعْضُ ایک عام وہ ہے جس سے تخصیص کی جائے بعض کی یعنی میں نے کیا لکھوایا اس کا نام مخصوص البعض وَعَامٌ لَمْ يُخَصَّ عَنْهُ شَيْءٌ اور ایک وہ عام ہے جس سے کسی چیز کی تخصیص نہ کی جائے فَالْعَامُ الَّذِي لَمْ يُخَصَّ عَنْهُ شَيْءٌ پس وہ عام جس سے کسی چیز تخصیص نہ کی جائے فَهُوَ بِمَّنْزِلَةِ الْخَاسِ تو یہ کس کے درجے میں ہے خاص کے درجے میں ہے بھئی کس چیز میں کہتے ہیں فِي حَقِّ لُزُومِ الْعَمَلِ بِهِ اس پر عمل کے واجب ہونے میں اس پر عمل کے لازم ہونے میں مولانا سمجھے میں ہے لزوم کیا معنی وجود یعنی اس پر عمل کرنا لازم ہے جیسے خاص پر عمل کرنا لازم اور واجب تھا اس میں بھی عمل کرنا لازم اور واجب ہے لا محالتا قطعی طور پر چنانچہ اب اس پر اسی بنا پر کہتے ہیں ایک مثال ذکر کرتے ہیں بھئی یاد رکھو اگر کوئی شخص چوری کر لیتا ہے چوری کر لیتا ہے اور پھر پتہ چل گیا تو اب چور کا تو دس درہم سے ضائع چوری تھی تو کیا کیا جائے گا ہاتھ کٹا جائے گا ہاتھ کٹا جائے گا اور وہ جو مال اس نے چورایا تھا وہ کہتے ہیں بھئی اس کی تین صورتیں بنتی ہیں تین صورتیں ایک صورت یہ کہ مال ابھی بھی اس کے پاس پڑا ہے ایک صورت یہ کہ مال ضائع ہو گیا یہ لے کر جا رہا تھا اس سے بھی راستے میں دریاء میں گر گیا یا کچھ ہوا ہلاک ہو گیا اس نے خود نہیں ہلاک کیا کیا ہوا وہ مالہ ہلاک تیسری صورت ہے استحلاق ایک ہے ہلاک خود ہلاک ہونا اور ایک ہے استحلاق ہلاک کرنا اس نے اس کو ہلاک کر دیا یعنی خرچ کر دیا اس کو یا کیا کر دیا اس مال کو اس نے خود ختم کیا تو تین صورتیں بنیں یا مال ہوگا یا ہلاک ہو جائے گا یا تو اس میں ہلاک پائے جائے گا یا استحلاق ہلاک کس کو کہتے ہیں خود ہلاک ہلاک اور استحلاق جان ہلاک عامد ارادے کے ساتھ اس کو ہلاک چاہے ارادے سے چاہے جلایا چاہے اس کو خرچ کیا جو بھی کیا ہلاک خود کیا اب مسئلہ یہ ایک شخص نے چوری کی چوری کا پتہ چل گیا اور وہ مال مسروعہ جو تھا وہ ہلاک ہوا کیا ہوا ہلاک ہوا زائع ہو چکا ہے تو اب کیا کیا جائے گا احناف کے نزدیک صرف اس چور کا ہاتھ کٹا جائے گا اور بس اس مال کا زمان اس سے نہیں لیا جائے گا جبکہ امام شاہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے اس کا ہاتھ بھی کٹا جائے گا اور اس سے مال کا زمان بھی لیا جائے گا مسئلہ سمجھ میں آیا ہمارے نزدیک کیا حلاق کی صرف میں کیا ہے صرف ہاتھ کٹا جائے گا مال کا زمان اور امام شافر رحمہ اللہ کے نزدیک ہاتھ ہی کٹا جائے گا اور مال کا زمان بھی لیا جائے گا زمان بھی وہ اس کو قیاس کرتے ہیں غصب پر غصب کے اندر جیسے کوئی شخص کسی کی چیز زبردستی اٹھا کر لے گیا مالا غصب کر لی کسی کی چیز اور اب وہ اس کے پاس حلاق ہو گئی کیا ہوئی اس پہ حلاق کی بات نہیں حلاق کی بات چل اس کے پاس وہ چیز حلاق ہو گئی تو اس کو سزا کے ساتھ ساتھ مال کا زمان بھی دینا پڑے گا تو غصب میں مال حلاق بھی ہو جائے پھر بھی کیا دینا پڑتا ہے زمان تو کیونکہ اس نے بغیر اجازت کے مال لیا تھا تو یہاں پر بھی چوری کے اندر بھی تو اس نے کیا کیا ہے مال چورایا ہے اور مال حلاق ہو گیا اور یہ صورت کی جیسی بن گئی غصب جیسی بن گئی اور غصب کے اندر کیا تھا مال حلاق بھی ہو جائے تو کیا کرتا تھا زمان تو یہاں بھی کیا جائے گا زمان تو وہ اس کو قیاس کرتے ہیں کیا کرتے ہیں قیاس کرتے ہیں یہ امام شافر اللہ کی دلیل ہے ہم دلیل میں کتاب اللہ کا عام ذکر کرتے ہیں مال نام کتاب اللہ کے قرآن میں کس طرح آتا ہے اس سارق و سارقت سو ایدیہ جزا انبیما کس طرح کس طرح آتا ہے کس طرح کس طرح کس طرح نہیں اس سارق و السارق تفقت ایدیہ جزا انبیما کس طرح سمجھ میں آیا بھئی چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت پس ان دونوں کے ہاتھ کار دو ہاتھ کار دو جزا انبیما کس یہ بدلہ ہے بدلے کے طور پر بیما کس جو کچھ انہوں نے کیا جو کچھ کس کس انہوں کیا جو کچھ انہوں نے کیا اب دیکھو یہاں ما آیا مولانا کیا آیا ما اور ما کیا ہے ہام ہے مولانا ہام تو یہ ہاتھ کار کار بدلہ ہے جو کچھ انہوں نے کیا یعنی جو جرم بھی ان کی طرف سے پایا گیا اس کی جزا کیا ہے ہاتھ کار کار ہاتھ بھی ہاتھ مولانا یہ ہاتھ مولانا تو جو جرم ان کی طرف سے پایا گیا اس سارے سارے ہاتھ ہاتھ کار 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 نا تو امام وَعَلَا هَذَا قُلْنَا اسی بنا پر ہم نے کہا ہے جب کار دیا جائے چوری کرنے والے کہات بعد اما حلق المسروق عِندہو بعد اس کے جب حلاق ہو جائے المسروق چوری شدہ مال عِندہو اس کے مسروق چیز اس کے پاس حلاق ہو جائے لا یجب علیہ الزمان تو اس پر زمان واجب لِأَنَّ الْقَطْعَ جَزَاءُ جَمِيعِ مَكْتَصَبَهُ السَّارِخُ اس لئے کہ ہاتھ کا کارٹنا یہ بدلہ ہے اس سارے کا مَكْتَصَبَهُ السَّارِخُ جو چور نے کیا ہے جو جو چور نے کیا ہے اس سارے کا بدلہ ہے فَإِنَّ قَلِمَةَ مَا عَامَّةٌ بس بے شک کلمہِ ما کیا ہے کیونکہ کیونکہ قَلِمَةِ مَا عَامَّةَ يَتَنَاوَلُ جَمِيعَ مَا وُجِدَ مِنَ السَّارِقِ اور یہ شامل ہے اس سارے کام کو جو پایا گیا ہے چور کی طرف سے یہ شامل ہے اس سارے جرم کو شامل ہے جو کس کی طرف سے پایا گیا ہے چور کی طرف سے پایا گیا ہے تو وہ صرف ہاتھ کاٹنا ہے وَبِتَقْدِيرِ اِجَابِ زمان اور زمان واجب کرنے کی تقدیر پر زمان واجب کرنے کی یعنی اگر زمان کے واجب کرنے کو فرض کر لیا جائے یقون الجزاء اُحو المجموع تو جزا کیا بن جائے گی جزا کیا بن جائے گی بھئے اگر ہم اجابِ زمان کو بھی فرض کر لیں کہ اجابِ زمان بھی ہوگا ساتھ تو پھر سزا کیا بن گئی دو چیزیں بن گئی یا ایک بن گئی ہاں تو سزا مجموعہ بن گئی یعنی ہاتھ کا کارٹنا بھی اور زمان بھی وَلَا يُتْرَقُ عَمَلُ بِهِ بِهِ بِالْقِيَاسِ عَلَى الْغَصْبِ اور اس عام پر عمل کو ترک نہیں کیا جائے گا قیاس کرتے ہوئے کس پر؟ غصب پر قیاس کرتے ہوئے غصب پر چلئے مولانا حادہ والمراء یہ آگے دلیل بھی تھی لیکن چلو یہ پھر کل دیکھ لیں گے تو سیئے تو سیئے اللہ فعلیٰ محطبت تو سیئے